السلام علیکم دوستو آج اس وڈیو میں ہم ہندوستان کے ایک مشہور بادشاہ شمس الدین التتمش کے بارے میں گفتگو کرنے والے ہیں یہ آدمی کسی بادشاہ کا بیٹا نہ تھا کہ جسے بادشاہت ایک تھال میں رکھ کر پیش کی گئی ہو بلکہ شہروں شہروں بکنے والے اس غلام نے ہندوستان کی سرزمین پر اپنی قابلیت اور حمد و بہادری کے دم پر حکومت کی یہ ترکستان کے ایک دولت مند خاندان میں پیدا ہوا پھر کس طرح ایک غلام بنایا گیا اور بعد ازاں اپنی ہی سگی بہن کے عشق میں کس طرح مبتلا ہوا یہ تمام باتیں آپ ہماری اس وڈیو میں ملاحظہ کر سکیں گے وہ بھی مستند تاریخی حوالوں کے ساتھ شمس الدین التتمش ایک بہت ہی عالی ترک قبیلے میں پیدا ہوا اور اس کا باپ ایلم خان اس قبیلے کا سردار تھا یہ ایک بہت ہی خوبصورت اور باصیرت بچہ تھا اسی لیے اس کا باپ اسے بہت پسند کرتا اور اسی وجہ سے اس کے دوسرے بھائی شمس الدین التتمش سے شدید حسد میں مبتلا تھے چنانچہ ایک روز اس کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی مانند اسے بہلا پھسلا کر اپنی ساتھ لے گئی اور بخارہ لے جا کر ایک سوداغر کے ہاتھوں فروخت کر دیا اس سوداغر نے التتمش کو اپنے بیٹے کی طرح پالا پوسا اور اسے نہایت عالی تعلیم سے آراستہ کیا لیکن اس سوداغر کی موت کے بعد اس کے رشتے داروں نے دوبارہ التتمش کو غلاموں کے بازار میں فروخت کر دیا اور یہ بکتا بکاتا غزنی کے بازار تک جا پہنچا جہاں اس غلام کی خوب دھوم مچی کیونکہ اس کے جیسا خوبرو اور ذہین غلام پورے بازار میں میسر نہیں تھا لہٰذا غزنی کے حاکم سلطان شہاب الدین غوری نے اسے خریدنے کی کوشش کی لیکن اس کی بہت زیادہ قیمت کے سبب سوداغر سے اس کا سوداغر نہ بن سکا تب شہاب الدین غوری نے ناراض ہو کر یہ حکم دیا کہ غزنی میں اس سوداغر سے کوئی یہ غلام نہیں خریدے گا یوں شمس الدین التتمش ایک سال تک اسی سوداغر کے پاس رہا ایک سال بعد سلطنت دہلی کا بادشاہ کتب الدین ایبک غزنی کے دورے پر آیا تو اسے یہ غلام بہت پسند آیا تب شہاب الدین غوری نے اسے یہ اجازت دی کہ وہ اس غلام کو اس کے مالک سمیت دہلی لے جائے اور وہاں لے جا کر اس کا سوداغ کر لی کتب الدین ایبک کو یہ ترکی غلام اس قدر بھایا کہ اس نے اسے اپنا فرزند بنا کر اپنی ساتھ رکھ لیا جہاں التتمش امور حکومت میں سلطان کا ہاتھ بٹایا کرتا بعد ازاں کتب الدین ایبک نے اسے گوالیار اور بدائیوں کا حاکم مقرر کر دیا اس عہدے پر رہتے ہوئے شمس الدین التتمش نے نا صرف بھرپور ٹیکس لے کر کتب الدین ایبک کی خزانوں میں اضافہ کیا بلکہ سلطنت دہلی کو مختلف جنگوں میں فوجی اور اسکری امداد بھی ارسال کرتا رہا سلطان کتب الدین ایبک نے اس کی ان تمام خدمات سے خوش ہو کر التتمش کو امیر العمرہ کا عہدہ انعیت کیا اور اپنی سب سے پیاری بیٹی اس کے نکاح میں دی دی سلطان کتب الدین ایبک کے انتقال کے بعد ان کا بیٹا ہندوستان کے تخت پر بیٹھا لیکن وہ اس وسیع و عریض سلطنت کا اہل ثابت نہ ہو سکا اور ایک سال کے مختصر سے عرصے میں سلطنت ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تب شمس الدین التتمش جو سلطان کتب الدین ایبک کا مو بولا بیٹا اور اس کا داماد تھا اس نے بغاوت کرنے والے تمام صوبے داروں کی سرکوبی کی التتمش نے باغیوں کو کچھ اس طرح کچلا کہ وہ اس خطے کا سب سے طاقتور حکمران بن کر سامنے آیا اس سے قبل دہلی کے کسی مسلمان بادشاہ نے اس قدر شان و شوقت اور جاہ و جلال نہ دیکھا تھا جو التتمش کو حاصل ہوا دوستو یہ وہی دور تھا کہ جب چنگیز خان اپنی فوجوں کے ہمرا دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو زیرو زبر کر رہا تھا خوارزم کا سلطان چنگیز خان سے شکست کھا کر جب ہندوستان کی جانب آیا تب اس کا سامنا التتمش کی فوجوں سے ہوا اور شمس الدین التتمش نے اسے یہاں سے بھی فرار ہونے پر مجبور کر دیا چنگیز خان اور اس کے فوجی دریائے سندھ کی دوسری جانب تباہی اور بربادی مچاتے رہے لیکن خوشقسمتی سے سلطنت دہلی اور اس کے دیگر صوبے منگول توفان سے محفوظ رہے ان تمام حالات سے باخبر رہتے ہوئے سلطان شمس الدین التتمش اپنی سلطنت کو مزید مستحکم کرتا رہا اس نے لکھناؤ بحار گوالیار اور مالوہ جیسے علاقوں کو فتح کر کے ہندوستان میں ایک مضبوط حکومت کی بنیاد ڈالی التتمش وہ پہلا حکمران تھا جسے خلیفہ بغداد المستنصر بللہ سے سند خلافت ملی یوں التتمش برے سغیر کا پہلا خودمختار بادشاہ کہلائیا اب آتے ہیں اس قصے کی طرف جس کا ذکر ہم نے ویڈیو کی شروعات میں کیا تھا عام طور پر سلطان شمس الدین التتمش ایک سرد مزاج انسان تھی اور عورتوں میں انہیں زیادہ دلچسپی نہ تھی لیکن ایک مرتبہ کسی مفتوحہ علاقے سے ایک ترک کنیز لائی گئی سلطان التتمش کو اسے دیکھتے ہی اس سے محبت ہو گئی اور سلطان نے اسے ہمبستری کے لیے خلوت میں طلب کیا لیکن جیسے ہی سلطان اس حسین و جمیل کنیز کی صحبت سے لطف اندوز ہونے کے لیے اس کے پاس جاتا سلطان کی قوت مردمی اس کا ساتھ چھوڑ جاتی اور وہ شرمندہ سا ہو کر واپس لوڑ جاتا ایک بار وہ اپنے ارادوں کو مضبوط کر کے اس کنیز سے ہمبستر ہونے گیا لیکن اس مرتبہ اس ترک کنیز کو اچانک ہیز جاری ہو گیا اور سلطان کا اس کنیز سے ہمبستری کا یہ خواب دوبارہ ادھورہ ہی رہ گیا جب متعدد بار ایسا ہی ہوا تو سلطان شمس الدین التتمش نے اس کنیز کو اپنی ذاتی خدمات کے لیے اپنے پاس رکھ لیا ایک روز کے جب وہ کنیز سلطان کے سر میں تیل ڈال رہی تھی تو اس حسین کنیز کی آنکھوں سے آسوں کے کترے سلطان کے سر پر گر پڑی سلطان نے سر اٹھا کر دیکھا اور اس سے رونے کا سبب دریافت کیا بڑے پسو پیش کے بعد آخر کنیز نے بتایا کہ اس کا ایک بھائی تھا جس کے سر کے بیچوں بیچ اسی طرح بالوں سے خالی جگہ تھی کہ جس طرح سلطان کے ہے اور اس کا وہ بھائی بچپن ہی میں کہیں گم ہو گیا تھا لہٰذا سلطان کا سر دیکھ کر اس کے دل میں اپنے اسی کھوے ہوئے بھائی کی یاد تازہ ہو گئی اس کنیز کے مطابق اس کا بھائی بچپن میں قید کر کے غلاموں کی کسی منڈی میں بیچ دیا گیا تھا جب سلطان نے یہ تمام باتیں سنی تو اس نے اس کنیز کے بارے میں مزید چھانبین کروائی تب معلوم یہ ہوا کہ یہ کنیز در حقیقت سلطان شمس الدین التتمش کی سگی بہن ہے اور گردش زمانہ کے سبب اپنے خاندان سے بچھڑ کر غلاموں کی منڈی تک آن پہنچی ہے تب سلطان التتمش نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے سلطان کو اس حرام کاری سے محفوظ رکھا اس واقعے کے راکم الحروف ملہ عبدالقادر بدعیونی ہیں جنہوں نے یہ واقعہ اپنی تصنیف منتخب التواریخ میں نکل کیا ہے ملہ عبدالقادر بدعیونی نے یہ واقعہ خود بادشاہ اکبر کی زبانی سنا اور بعد ازا یہی واقعہ سلطان غیاس الدین بلبن سے بھی نکل کیا گیا سلطان شمس الدین التتمش ایک انتہائی پاک باز اور باعمل مسلمان تھے ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی رضیہ سلطانہ ہندوستان کے تخت پر جلوہ افروز ہوئیں ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم جلد ہی ایک تفصیلی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کریں گے ارے فرینڈز ایک منٹ آپ ایسے ہی جا رہے ہیں اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی ارے ارے ڈھرئیے مت یہ بلکل فری ہیں